اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلی آئیے میں آپ کو آج کونسی ریسیپی بناتی ہوں بنا رہی ہوں اس کا نام بولوں گی اور بتاؤں گی چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھئے دو لیکپس ہے چکن ہے یہ آدھے کلو سے بڑھ کے ہے چکن میں بھی بنا سکتے آپ مٹن میں بھی بنا سکتے لیکن اصانا زیادہ چکن پسند کرتے اسی لئے آدھے کلو سے بڑھ کے چکن ہے اچھی طرح واش کر لائیے اور یہاں ڈرائی مسالے ہے دیکھئے اور یہاں ون ٹی سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ہے ون ٹی سپون لائیے یہاں ہے دیکھئے سیم کی پھلی پھلی لیکھا کے شاہد سال دیڑھ سال ہو گیا تھا شاہد میرے کو سمجھے آپ پھلی نہیں کھائی تھی میں میرا دل بہت بول رہا تھا پھلیاں کھانا گوار کی پھلی سیم کی پھلی پینیس کی پھلی منگائی میں اب میں سیم کی پھلی بنا رہی ہوں چکن میں مٹن میں بھی بنا سکتے ہوا ہم گرین چلی میں بنیں گے دیکھئے یہ دھردھر ہی پیسٹی بھی ہے گرین چلی نمک ڈال کے آپ چاپا میں پیسٹ کے وینے گر ڈال کے رکھ سکتے پندرہ پیس دن مہینہ دیر مہینہ چلتی انشاءاللہ یہاں دیکھئے دو میڈیم سے اس کی انیون ایسا سلائس میں کٹ کر لیئے اور آپ کانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے فیملی میمبر کے حساب سے یہ دیکھئے میتھی ہے یہ چھوٹی میتھی ہے جو میں میتھی کے ایسا پاکٹا بنا کے رکھتی ہوں میں کوئی ضرورت پڑی یوز میں لیتی میں دیکھئے چھوٹی میتھی ہے یہ میتھی ڈالیں گے اس میں یہاں کوکنگ آئل ہے آلرڈی میں پہلے سے ہی ڈال کا رکھی ہوں پوٹ میں اور یہ گیس آن ہے آئل اچھی طرح گرم ہو گیا ٹھیک ہے نا دیکھئے بیسک مسالے ہیں ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹی ٹیسٹی زبردست سیم کی پھلی جگن برائیں گے ہم ٹھیک ہے نا چلیے چلیے جی سٹارٹ کریں گے بسم اللہ رہمانی رہی دیکھئے آپ گیس فل آن ہے ایک پوٹ چڑھائیے آپ اپنے حساب سے کیوکنگ آئل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی ہم چاہ کریں گے یہ 2 میڈیوم سیز کی آنین ہے کٹ کری بھی اس میں دل دیں گے اور یہ پیاس کو تھوڑی ہلکی ہلکی براؤن کریں گے ٹھیک ہے نا آوازوں میں میری آواز نہیں آئے گی اس لیے بول دیں گے دیکھئے جی ہم یہ سیم کی پھلی اور چکن ہم ہری میرس میں بنا رہے ہیں اس میں ٹاماتے نے دالنا اور لال میرس نے دالنا اور پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ٹاماتے دالنے سے پیاس براؤن کرنے سے اس کا کلرر چینچ ہو جاتا گرین کی جگہ ہلکا ہلکا ریڈ کلر آتا ہے اس میں ٹھیک ہے نا تو یہ پیاس کا کلر یہ کافی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر ہم یہ ادرگ لسن دال دیں گے ٹھیک ہے نا یہاں میرس ہے لیکھئے ایک چمچ میرس گرین چیلی اور نمک ہاتھ روک کے دالیں گے بعد میں ہم تیز کر کے دالیں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ ترمارک اور سالس ڈالی آدھا چمچ ٹھیک ہے نا ایک چمچ وائک کیومن سیس یہ بہت اچھی ہے سہت کے لیے ڈالنا ضروری ہے ڈالیے جیرہ ڈالیے ہر گریوی میں ڈالیے سابس جیرہ ہر گریوی میں ڈالیے دیکھیں اچھی طرح بھونلی میں اس کو اب یہ ہم شکن ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا بسم اللہ ربانی رہے اچھی ہے مروی شکن اچھا لائے اب اس کی نکس کر لائے گے بعض لوگاں کیا کرتا ہے کچھی ہنڈی بنا کے تو ایک ساتھ بنا کے چڑھا دیتے لیکن وہ تھا نہیں بنانا ایسا تریخہ صحیح نہیں ہے بنانے کا پیاس کو فرائی کرنا تاکہ پیاس کی کچھی سمیل چلے گئے جیسا یہاں پر پھلی ہے یہ پھلی جالی ہے بسم اللہ میں مسالے اور تریخہ بڑھانے کا مثال سیم ہے کونٹیٹی کم دیا تھا کر سکتے ہیں فیملی میمبر کے حساب سے ٹھیک ہے نا جی دیکھیا اس کو اچھی طرح مکس کر لائیے ہمیشہ لوگ مٹن میں بنا کے مکن میں بنا کے کھائیے بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا چلیے اب اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے ہم چلیے دو سے چار مینٹ تک میں اچھی طرح اس کو بھونی ہو میں اتنا خوبصورہ دیکھنا دیکھیں گرین گرین کلر پھلی کا اور چکن وائی ابھی کیا کریں گے یہ جو میتھی چھوٹی میتھی ہے نا تو آدھا کیلو چکن اور چکن بڑکے ہیں پھلی سے اور آدھا کیلو پھلی کے لیے چھوٹی میتھی کے تین سے چار سے پانچ بنچ لیں گے بس زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ کڑوی ہو جاتی اور میتھی دالتے ہی اس کو چمچ نہیں چلانا چاہیئے گریوی پوری کڑوی ہو جاتی کسالی ہو جاتی ٹھیک ہے نا میتھی دالتے چھوڑ دینا اس کو دیکھئے میتھی میتھی دالی ہوں آپ بھی ایسا ہی کر کے رکھئے اور یہاں پر دیکھئے ایک سے دیڑ گلاس میں گرم پانی دال بھی میں اس میں بہت زلدی یہ پھلی بھی کر جاتی چکن بھی ایسا ٹینڈر ہو جاتا ٹھیک ہے نا دیکھئے آپ بسم اللہ دیکھئے ایک سے دیڑ گلاس دالی میں گرم پانی دالیے ہمیشہ بس اب اس کو ٹچنے کرنا میتھی دالے بعد کبھی ٹچنے کرنا چمس سے نہیں چلانا کڑوا ہو جاتا سالک کسالا ہو جاتا ٹھیک ہے نا اب اس کو ایسے ہی کور کر دے کے لو فلیم پر رکھ دیں گے بلکل آرام سے پکائیں گے میرے پاس ٹیم ہے اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے جلدی پکانا ہے تو آپ کوکر میں پکا لیے اور جیسے کہ میں آدھا گھنٹا رکھ رہی پاٹ میں بنے تو میں آدھا گھنٹا رکھ رہی آپ کوکر میں بنے تو پندرہ مینٹ کے لیے رکھ سکتے سمجھے آپ ٹائم دیتی میں سی ٹی کی حساب سے نہیں بولتی 15 مینٹ آپ کوکر میں پکا سکتے میں میرے پاس ٹائم پھجر کا ٹائم ہو گیا میں آدھا گھنٹے کے لیے بلکل لہ فلیم پہ پکاؤں گی اور لہ فلیم پہ پکانے سے گریوی جو ہم ریسیپی سالن جو بناتے اتنا ٹیسٹی ہوتا آپ لوگ بھی تھوڑا ٹائم نکال کے کچھر میں جلدی آئیے آکے کوکنگ کر لیے بہت اچھا ٹیسٹی ہوتا سالن انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد ملیں گے تھوڑا بیچ میں ٹچ کرتے رہیے دیکھئے جیسے کہ میں آدھا گھنٹہ ٹائم پی نا تو ایک دس مینٹ کے بعد آکے آپ تھوڑا تھوڑا ایسا چمجھ چلا کے پھر بند کر کے جا سکتے ٹھیک ہے نا آئیے جی دیکھیں گے آدھا گھنٹہ میں رکھی تھی دو فلم پہ اور بیچ میں آکے ٹچ کر ہی دیکھی ہلک ہلک ہلا کے پھر دیکھیں پانی تھا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بسم مل الرحمن رہیم دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جوسی جوسی گرین گرین کتنی اچھی ٹیسٹی دیکھنے میں کتنی اچھی دیکھتی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ٹیسٹی چین کی پھلی چکن چین کی پھلی بن کے روٹی ہوئی الحمدللہ دیکھئے اب ہم کیا کریں اتنا تھوڑا جوسی جوسی طور ہے چاہیے پورا سکا دیں گے نمک چیک کیجئے یہاں پر ٹھیک ہے نمک کم تھا میرے حساب سے دیکھئے نمک برابر ہے یا کم ہے نمک ڈال ٹھیک ہے نمک پوری ویڈیو دیکھئے اسکپ مت کریے اور سپورٹ کیجئے زیادہ 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 لائٹ شیئر سبسکرائب کیجئے سپورٹ کریے خیال رکھئے دعا میاں رکھئے اللہ حافظ یہاں دیکھئے آپ پھر سے بتاتی ہوں دیکھئے بہت اچھی ٹیسٹ ریسی بن کے ریڈی ہوئی سیم کی پھلی چیکن ریسی پی ٹھیک ہے نمک یہ ٹائٹل لکھوں گی آپ لوگ پھلی وں کے ریسی پی ہونا ہے تو چیک کر سکتے ہو گوار کی پھلی بھی بنو گی پینیس کی پھلی بھی بنو گی ٹھیک ہے نمک چیکن میں بنو یا مٹن میں بنو آپ لوگ بول لیے انشاءاللہ ٹھیک ہے چلی اللہ حافظ